کسان بھائیوں جب ہماری دھان کی فصل ساٹھ دن یا اس سے اوپر کی ہو جاتی ہے تو اس سمیں موسم بلکل صاف ہوتا ہے وہ پچم کی ہوائیں چلتی ہیں تو ہمارے دھان کی فصل میں بیل بی مطلب بیکٹیریل لیپ بلائٹ روگ آنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور روک کی پہچان یہ ہے کہ پتیوں کے اوپری سیرے سے نیچے کی اور لالوہ کتھائی رنگ کی دھاریاں پڑھنی شروع ہو جاتی ہیں جیسے کی پتی کے اوپری کنارے سے نیچے کی اور لالوہ بھوری دھاریاں دکھائی پڑھتی ہیں تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ بیل بی کا روک شروع ہو رہا ہے اور اس روک کے آنے کے بعد یہ دھاریاں آپس میں مل کر پوری پتی سوکھی دکھائی دینے رکھتی ہیں تو یہ روک ہماری فصل کو بہت ادھک نقصان پہچاتا ہے اور اگر یہ روک ہمیں دکھائی پڑھتا ہے تو ہمیں یوریا یا نائٹروجن کا پریوک بلکل بند کر دینا چاہیے وہ کھیتوں میں پانی ادھک نہیں بھرا رہنا چاہیے اور جیسے ہی اس روک کی نشانی دکھائی دے تو ہمیں ترنت ہی انٹی بائیوٹک یا انٹی فنگل دواؤں کا استعمال کرنا چاہیے اور مکھے روپ سے ایک دواؤ تھی ہے کاسو کا مائسن 3% SL یہ بہت کم کمپنیاں بناتی ہیں جیسے کی دھانو کا کمپنی کی کاسو بی کے نام سے آتی ہے بائیو شٹیٹ کمپنی کی بائیو مائسن کے نام سے آتی ہے اور انجین اورگینکس کمپنی کی اومائسن کے نام سے آتی ہے اور روک دکھائی دینے پر اس دواؤں کی لگ بگ ساڑھے تین سو سے چار سو امر پرتی اکڑ کی در سے فصل میں چھڑکاو کرنا چاہیے اور روک ادھک ہونے پر اس دواؤں کا دو سو تین بر پریوک کر سکتے کیونکہ اس روک کا اگر نیانترن نہ کیا جائے تو فصل کی پیداوار میں پچاس سے ساٹھ پرسنٹ کی کمی آ سکتی ہے اس کے علاوہ یہ دواؤں اور بھی کئی پرکار کے روگوں میں جیسے کی بالی نکلتے سمیں دانوں کا رنگ بدرنگ ہونا یا دانوں میں چاولنا بننا اس کی روک تھام کرتی ہے اور کسان بھائیوں پچھلی ویڈیو میں ہم نے بائیو شٹیٹ کمپنی کی روکوں ففون ناشا کے بارے میں بات کی تھی کہ دھان کی فصل میں اس کا پریوک بہت ہی لاپ کر اسی دعو ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم بائیو شٹیٹ کمپنی کی بائیو مائسن کے بارے میں پوری ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ اس کا پریوک کرنے کا صحیح سمیں اور صحیح ویدی کیا ہے اس کا موڈ آف ایکشن کیا ہے اس کو کون کون سی دواغ کے ساتھ ملا کر ڈال سکتے ہیں یہ کون کون سی روگوں کو کنٹرول کرتا ہے اس کی ماترہ کیا رہے گی پرتی اکڑ اور اس کی قیومت کیا رہے گی پرتی اکڑ تو یہ سب کچھ بات کریں گے اس ویڈیو میں اور اس سے پہلے جو کسان بھائیو ہماری چینل پر پہلی بار آئے تو چینل سسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بانی گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ ہماری کوئی ویڈیو آپ مس نہ کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے کہ بائیو مائسن کیا ہے تو کسان بھائیو بائیو مائسن یہ ایک امینو گلائکوسائیڈ انٹی بائیوٹک ہے اس کے علاوہ یہ سسٹمیک بیکٹیری سیڈ اور یہ اپنے انٹی بائیوٹک سسٹمیک ایکشن ہونے کے کارن یہ پودوں میں بہت تیجی سے اور پربھائیو دھنگ سے پودوں کے سب ایسوں میں فیل جاتا ہے اس پرکار سے روگوں کو نینترن کرتا ہے اور اس میں ٹیکنیکہ لاتا ہے کاسو کا مائسن 3% SL SL کا مطلب سولیوبل لکویڈ اس کے علاوہ یہ براد سپیکٹرم ویڈ پریونٹیو ایکشن والا فنگی سیڈ بھی ہے اور پریونٹیو نیوارن مطلب اگر آپ کے پودے پہ بیماری ہے تو اسے کنٹرول کرتا ہے یعنی پریونٹ کرتا ہے ہونے سے روکتا ہے اور کیوریٹیو روگ نیوارن مطلب ایک بار پورے پودے میں دوہ فیل جاتی ہے اور اگر آپ کے خید میں فنگس کا ٹیک ہوگا تو اس سے یہ آپ کے خید کو بچا سکتا ہے اور اب بات کر لیتے ہیں اس کے موڈ آف ایکشن کے بارے میں تو کسان بھائیو اس کا کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ففون اور بیکٹیریا کے رائیبوسم سسٹم میں جو امینو ایسیڈ اور پروٹین سنسلیشن کے وکاس کو روکتا ہے جس سے پروٹین کے کمیے کے قارن بیکٹیریا اور ففون مر جاتے ہیں اور بائیو مائسن کو پودوں کی پتیوں دوارہ 20 منٹ کے اندر ہی افشوشت کر لیا جاتا ہے اس لیے یہ بارش آنے پر بھی نہیں دھولتا اور یہ دوہ پوری طرح سے سرکشت ہے WHO کلاس تھلڈ اور EPA کلاس فورت کے دوارہ اس کے علاوہ کسان بھائیوں جیسے کہ ہم کوئی بھی دوہ اپنے کھیتوں میں ڈالتے ہیں تو یہ دواؤں کو آپس میں ریکشن نہیں ہونے دیتا کیونکہ یہ ایک انٹی بائیوٹک دوہ ہے اور آپ اسے کسی بھی کیٹ ناشک اور ففون ناشک کے ساتھ ملا کر ڈال سکتے ہیں اور کسان بھائیوں اس دوہ کا پریوگ آپ دھان کی فاصل کے علاوہ آپ اسے ٹاماتر, مرچ, کھربوجہ ککڑی, گوبی, نیبو, پیاج آدھی فاصلوں کے بیکٹیریا اور فنگس جنید بیماریوں کی روگ تھام کے لیے اس کا پریوگ کر سکتے ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں اس کی ماترہ کے بارے میں تو کسان بھائیوں اس کی ماترہ ہے ساڑھے تین سو سے چار سو ایمل پرتی اکڑ اور آپ سپریے میں کم سے کم ایک سو پچیس سے ڈیر سو لٹر پرتی اکڑ پانی کا ہی پریوگ کریں اس کے علاوہ کسان بھائیوں بائیوشٹڈ کمپنی کی روگو دوہ آتی ہیں چھپرنہ ملتے ہیں اور انت میں بات کرتے ہیں اس کی قیمت کے بارے میں تو اس کے ایک لٹر پیک کی قیمت رہے گی ایک ہزار سے گیرہ سو روپے کے بیچ میں تو کسان بھائیوں یہی سب کچھ تھا دھان کی فاصل میں بائیو مائس ان کے بارے میں اور کسان بھائیوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سسکرائب کر لیجئے جس سے ایسے ہی آپ کے پاس نئی نئی اور سمیہ سے ویڈیو آپ کو ملتی رہے دھنیے وال